سیدھا سمپرک بندوق داری سے ابھی پولس کا نہیں ہو پایا ہے لیکن سڈنی کا جو سنکڑ ہے وہ لگاتار گہر آ رہا ہے پولس کو ابھی یہ پتا نہیں ہے کہ چوکلٹ کیفے کے اندر کتنے بندھک بنے ہوئے ہیں وہاں چالیس سے پچاس لوگوں کے بارے میں اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ چالیس سے پچاس لوگ ماہاں پر ہو سکتے ہیں کیفے میں ایک بندوق داری ہے پہلے خبریں اس طرح کی آ رہی تھی کہ یہ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن پولس نے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ صرف ایک بندوق داری ہے پولس نے مارٹن بلیس یعنی کی وہ علاقہ جہاں پر یہ کیفے ہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے بندوق داری سے اب تک پولس کا کوئی سمپرک نہیں ہو پایا ہے آتنگوادی گھٹنا ہے یہ کیونکہ جھنڈا جو ہے وہ اب اس بات کی تصدیق کر چکا ہے کہ یہ جو جھنڈا ہے وہ آتنگوادی گھٹ سیریا کا ایک آتنگوادی گھٹ ہے اس کا اور اس سے سمبندت یہ جھنڈا ہے جس کا القاعدہ سے بھی سمبند ہے اور القاعدہ کے آتنگوادی بھی اس جھنڈے کا استعمال کرتے ہیں اس جھنڈے کے بارے میں اب یہ جانکاری آ چکی ہے یہ جھنڈا بندوق داری کے پاس ہے جسے وہ کیفے کے اندر سے دکھا رہا ہے صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے یہ جھنڈا تو اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کتنا وقت اور لیا جاتا ہے کیونکہ نسرہ آتنگوادی گھٹ بتایا جا رہا ہے جس کا سمبند اس سے بندوق داری سے ہو سکتا ہے اور یہ سیریا کا آتنگوادی گھٹ ہے حالانکہ پورے علاقے کو خالی کروا کر اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اس بندوق داری سے بات چیت کی جائے موسیقی